توہینِ الیکشن کمیشن کا واحد مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف کیا گیا اگر توہینِ الیکشن کمیشن اختیار ہے آپ کا تو پچھلے سال جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے الیکشن کرانے کے لیے آپ نے کیوں ان کے خلاف نہیں کیا جنہوں نے آپ کو کہا کہ اہم آپ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے نائنٹی ڈیز میں آپ نے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرائیں تو آپ نے نہیں کرائے اور آپ نے بہانہ یہ کیا کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے نفری نہیں ہے تو آپ نے منسٹری آف ڈیفنس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا کل کی تاریخ میں اس کا فیصلہ بھی کر دیں ایک دن میں بھائی جب آپ نوٹس کر رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے ہمارے گواہان آنے چاہیے تو پھر آپ اگلے ہفتے تک اس کو لے جائیں نہیں جی آج کل ہی فیصلہ کرتے اور نہ صرف وہ کہا ساتھی اسی دن یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جناب ہماریوں دلاور متاسب جج صاحب یہ فیصلہ کر کے وہ لندن تشریف لے جائیں اور ایک جج جو جا رہے تھے ان کو ہٹا کے ان کے جگہ پہ ان کو بھیج دیا یعنی منپلیٹ کر کے اگر آپ نے اس طرح فیصلے لینے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے دو تاریخوں پہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دی جانے والی ریپورٹ منسٹری آف انٹیریئر کی اور لاؤ منسٹری کی آپ کو پروائیڈ کریں گے اس کے بعد آرگومنٹ سوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جیل ٹرائل کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا اور کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی یک طرفہ فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں اور بڑی قابل افسوس بات ہے کہ جب میڈیا کے سامنے ایک فیصلہ سنایا گیا کہ ہمیں ریپورٹ کی کاپی دی جائے گی اور کہا گیا کہ آپ نے اپلائی نہیں کیا آج اپلائی کرنے کی درخواست ان کو دکھائی گئی کہ جناب ہم نے دو تاریخوں پہ اپلائی کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں آپ لینے نہیں آئے جب ہم نے اپنے کلرک کو بتا دیا کہ ہم آپ کے پاس بارہا مرتبہ آئے ہیں لینے کے لیے اور آپ نے ہمیں نہیں دی نہ آرڈر کی کاپی پچھلی دو تاریخوں کی نہ ہی ریپورٹ کی کاپی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مصروف تھے کچھ اور معاملات میں بھائی اگر آپ مصروف تھے تو ہمیں بتا دیں ہم کس جگہ سے لینے جائیں کیا آپ کے گھر لینے آئیں یہ الفاظ بھی ہم نے ان کو کہے لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی کرسیاں رکھنے کے باوجود آرڈر اناؤنسمنٹ کے لیے وہ خود تشریف نہیں لے آئے ایک اہلکار کو بھیج دیا گیا کہ جائیں جی ہمارا آرڈر پڑھ کے سنا دیں یہ قابل افسوس بات ہے اگر آپ نے انصاف کا قتل اس انداز سے کرنا ہے اگر آپ نے بھی سنے بغیر فیصلے کرنے ہیں اگر آپ نے بھی یک طرفہ فیصلوں کی ایک روایت قائم کرنی ہے اگر آپ نے انصاف کا قتل کرنا ہے تو یہ آئین کی بالدستی نہیں ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے میں خود اس میں ہر تاریخ میں پیش ہوتا رہا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ مجھے ریپورٹس نے اگر کوئی کانفیڈنشلٹی ہے تو مجھے بتائیں انہوں نے کہا ہے کوئی کانفیڈنشل ریپورٹ نہیں ہے ہم اس کی کاپی دیں گے اور اس کے اوپر آپ کے آرگومنٹ سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے لیکن یہ یک طرفہ فیصلہ ہمیں سنا دیا گیا اور بدقسمتی سے یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہمارے خلاف عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف یک طرفہ فیصلہ آپ اس سے پہلے دیکھئے جو انہوں نے توشہ خانہ والا کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ دیا پچھلے سال یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر یعنی ہم نے تمام معاملات تمام ایکاؤنٹس کی تفصیلات ہم ان کو پہنچا چکے ہیں اور ٹائم بات انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے کے اس کو الیکشن کمیشن کو اس کے بعد کمپلینٹ بھیج دی اور وہ آج تک کسی پارٹی لیڈر کے خلاف کوئی پروسیڈنگ نہیں کی جنہوں نے نہ صرف توشہ خانہ سے تعائف لیے انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے بلکہ گاڑیا لی توشہ خانہ سے جو کہ ایک جرم ہے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں سوائے عمران خان کے اسی طرح آپ دیکھیں گے فارن فنڈنگ والا کیس سوائے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کرنے کے جبکہ ہنیوہ باسی کیس میں سپریم کورٹ آج سے پانچ سال پہلے یہ ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس اکراس دی بورٹ مکمل طور پر اکھٹے آپ نے ان کو ڈیٹرمن کرنا ہے اور ان کو چیک کرنا ہے آج تک کسی کے اکاؤنٹس نہ چیک کیے ہیں نہ ہی کسی کے خلاف فیصلہ آیا ہے صرف یہیں تک محدود نہیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے یعنی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو یک طرفہ طور پر کہہ دیا گیا کہ نہیں جی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے آپ دوبارہ کرائیں اور دوبارہ کا ٹائم کتنا دیا صرف بیس دن جبکہ عمران خان پتا ہے وہ جیل میں ہے اور یہ پتا ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی جو کام ہے ان کا فری اینڈ فیر الیکشن کرانا وہ یہ نہیں کر رہے جبکہ وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ فیصلہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو خلاف آئین بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے وہ فیصلہ فرما رہے ہیں سب سے بڑا اگر آئینی ادارہ جس کی ذمہ داری فری اینڈ فیر الیکشن کرانا ہے اگر وہ اتنا باعث ہوگا اتنا یک طرف فیصلے کرے گا میڈیا کے سامنے یک طرف فیصلے کرے گا تو قابل افسوس ہے کہ پھر اس کی کریڈیبلیٹی مشکوک ہوگی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ توہین الیکشن کمیشن ہے پھر آپ دیکھا کہ توہین الیکشن کمیشن کا واحد مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف کیا گیا اگر توہین الیکشن کمیشن اختیار ہے آپ کا تو پچھلے سال جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیئے الیکشن کرانے کے لیے آپ نے کیوں ان کے خلاف نہیں کیا جنہوں نے آپ کو کہا کہ اہم آپ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے نائنٹی ڈیز میں آپ نے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرائیں تو آپ نے نہیں کرائیں اور آپ نے بہانہ یہ کیا کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے نفری نہیں ہے تو آپ نے منسٹی آف ڈیفنس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا تو توہین اگر کی پاور آپ کے پاس ہے تو کیا صرف یہ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے علاوہ بھی کوئی ادارہ یا کوئی شخص ہے جس کے خلاف آپ نے استعمال کرنا ہے میرا خیال ہے کہ یہ یک طرفہ پروسیڈنگز قابل افسوس بات ہے اور اس بھی میں شدید مضمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے نہ کہ آئین اور قانون کا دوہرہ بیار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے صرف یہیں تک محدود نہیں ہے آج درخواست جو گیارہ مہینے پہلے ہم نے جمع کرائی تھی یعنی توشہ خانہ کے اس کیس کے خلاف جو ہم نے ریٹ پیٹشن فائل کی تھی اور دوسری ریٹ پیٹشن ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی ہم نے یہاں کہا کہ ہم وہ اپلیکیشن واپس لینا چاہتے ہیں آج گیارہ مہینے بعد وہ اپلیکیشن واپس کرنے کی درخواست خارج کر دی جبکہ دوسرے کیس میں میاں نواز شیف کے خلاف جب نیب نے اپیل فائل کی اور یہاں آ کر کہا کہ ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں تو آدھے منٹ کے اندر آدھے منٹ کے اندر وہ اپیل واپس لینے کی اجازت ان کو مل گئی کیوں یہ کیا جب کرپشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے سٹیٹ کے اگینسٹ کرپشن تو ہوتی ہے ریاست کے اگینسٹ کرپشن تو ہوتی ہے میرا آپ کا پیسہ کھایا جاتا ہے اس کو آپ اپنے میرٹ میں ڈیسائیڈ کرتے نہ کہ صرف نیب کی ملی بغت سے نیب نے کہا آپ اپیل واپس لینا چاہتے تو آپ نے لو کر دیا جبکہ ہمارے والے مقدمے میں ہم نے انکنڈیشنل کہا کہ لاہور آئی کورٹ میں ہمارا میٹر پینڈنگ ہے ہم آپ سے کوئی کلیم نہیں مانگتے کوئی ریلیف نہیں چاہتے آپ ہمیں واپس کر دیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو واپس نہیں دیتے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے توشہ خانہ والے کیس میں جب آ کے اپلائی کیا چیف جسس آمر فاروق صاحب کے پاس کہ جناب ہمارے جو گواہان کی فیرست ہے وہ پہلے ریلیمنٹ تھی بعد میں انہوں نے ریلیمنٹ کر دی ہمارے گواہ ہی نہیں آئیں گے تو ہم اپنا کیس کیسے ثابت کریں گے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کے کیس میں وزن ہے اور نوٹس کر دیا اگلے ہفتے کا اور ساتھ ہی رکھ دیا کہ کل کی تاریخ میں اس کیس کا فیصلہ بھی کر دیں ایک دن میں بھائی جب آپ نوٹس کر رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے ہمارے گواہان آنے چاہیے تو پھر آپ اگلے ہفتے تک اس کو لے جائیں نہیں جی آج کل ہی فیصلہ کرتے اور نہ صرف وہ کہا ساتھی اسی دن یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جناب ہمائیون دلاور متعصف جج صاحب یہ فیصلہ کر کے وہ لندن تشریف لے جائیں اور ایک جج جو جا رہے تھے ان کو ہٹا کے ان کے جگہ پہ ان کو بھیج دیا یعنی منپلیٹ کر کے اگر آپ نے اس طرح فیصلے لینے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے پھر نائیتھ میں کو کیا ہوا نو مائی کو یہ انصاف اور قانون کا دہرہ میار آپ کو بتا رہا ہوں نو مائی کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو کٹ نیپ کیا گیا عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا شیشے توڑے گئے وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور کہا کہ جی نیپ کے ورنٹ آف ارسٹ کی ایگزیکوشن کرانی ہے اور ورنٹ آف ارسٹ کے لیے جب بلایا گیا نیپ کو کہ ان کا تو کوئی بندہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے منسٹی آف انٹیریر کو بھیج دیا تھا جب انٹیریر سیکٹری کو بلا گیا انہوں نے کہا ہمارے تک تو کوئی لیٹر ہی نہیں پہنچا پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے وہ رینجرز کس کی اجازت اور کس کی مرضی سے اور کس کے حکم سے عمران خان کو گرفتار کرنے آئے تھے لیکن رات کو فیصلہ یہ آیا کہ جناب نہیں یہ طریقہ کار تو غلط تھا لیکن گرفتار ہی درست ہے اور جائز ہے جس کو سپریم کورٹ جسٹر ساتر مناللہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ کہا کہ نہیں یہ ٹوٹل غلط ہے غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اور جس کے اوپر ہم کہیں گے ایک کائنڈ آف چار شیٹ بنا دی گئی چیف جسٹر سامر فاروق کے خلاف پھر آپ یہی تک کام محدود نہیں رہا آج سے تقریباً دس مہینے پہلے ساجد نامی پٹیشنر نے ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب تیریان والے ایشو پہ ان کو ناہل کیا جائے عمران خان اس کے اوپر اتراز ہوا آمر فاروق صاحب کے اوپر انہیں کہا ٹھیک ہم تری میمبر بینچ بنا دیتے ہیں تری میمبر بینچ بنتا ہے جسٹس موسین اختر کیانی عرباب طاہر صاحب اور چیف جسٹس آمر فاروق صاحب اور آمر فاروق صاحب اپنا فیصلہ دیتے ہیں ہمارے اگینسٹ دو جج سہبان جسٹس موسین اختر کیانی اور عرباب طاہر صاحب فیصلہ دیتے ہیں ہمارے حق میں ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے وہ ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے ویب سائٹ پہ آنے کے بعد ایک دن بعد پریس ریلیس کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیا بینچ کانسی چھوٹ کریں گے جبکہ یہ ہو نہیں سکتا ان کے مطابق باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ